ہیلو دوستو تو آج ہم کرنے والے ہیں الیکٹرون بیم ویلڈنگ کے پارے بھی دیکھیں ہمارے پاس ورڈ کیا ہے اس میں الیکٹرون بیم ویلڈنگ الیکٹرون اس میں ہم الیکٹرونز کی حق لیتے ہیں تو وہی بات پھر سے آتی ہے کہ انسان کسی چیز کو نہیں چھوڑ رہا کہ ویلڈنگ کس طریقے سے ویلڈنگ کا ایک ہی ہمارے پاس طریقہ کیا ہے کہ ہم اس کو گھرم کریں گھرم کس چیز سے کریں الگ الگ منتھر کوئی کہتا ہے اس چیز سے گھرم کر لو کوئی کہتا ہے کسی ایک بندے نے نکال دیا کہ الیکٹرونز سے گھرم کرو دیماغ دیکھو کہ الیکٹرون جو دیکھنے ہی ہیں اس کو پکڑ کے اس کی ہلڈنگ کر دو یہ کس طرح سے دیکھو ایک چیز دیکھو اس چیز کو الیکٹرونز یوز کرنے اس کی بیم کیا ہے ایک ساتھ جب ہم کسی چیز میں لے کے جاتے ہیں جیسے کہ ایک پاتھ ہے کہ ایک ڈیفائنٹ بات ہے وہاں سے جا رہے ہیں تو اس کو ہم بیم بول دیتے ہیں تو الیکٹرون ہمیں یوز کرنا ہے تو یہاں پہ اس کو یوز کیسے کریں گے جب ہم اس میں سے الیکٹرون نکال دے کس سے ہمارے پاس ایک ہوگا کیتھوڑ اور ایک ہوگا اینورڈ ہمارے پاس کیتھوڑ اور نیگٹیو کیتھوڑ اور اینورڈ کیا ہے پاوزیٹیو جب ہم ہائی وولٹیج یہاں سے ہائی وولٹیج کا ڈیفرنس یہاں سے create کرتے ہیں تو ہائی وولٹیج کا ڈیفرنس کتنا زیادہ ہمارے پاس 20,000 وولٹس یا 150,000 تو 1,50,000 وولٹ کا ڈیفرنس create کراتے ہیں ان دونوں کے بیچ تو وہاں سے electrons emit کرتے ہیں emit کرنے کا مطلب وہاں سے نکلتے ہیں جب ان دونوں کے potential ڈیفرنس کے قرارے یہاں سے electrons نکلتے ہیں تو ہم اس کا ادھر بھی انوڈ ادھر بھی انوڈ رکھتے ہیں اب دیکھیں یہ negative جو electrons آ رہے ہیں یہ positive کے قارن اس کو ایسے یہ ادھر سے focus کریں گے اور ادھر لان دیں گے پھر آگے جا کے جب یہ پھر سے بکھرنے شروع ہوں گے کہ نہیں ہم تو electrons ہیں ان کو کیا پتا ایک pipe تھوڑنا ہے یہ کوئی pipe ہے کہ ایک pipe کے اندر ڈال دیا اور سیدھے جو نہیں ایسا تو ہے نہیں تو وہ باہر جانے کی کوشی کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ارہے electron دے دلوں جا رہے ہیں کچھ کرنا ملے گا کیا کرنا ملے گا focusing coil لگا دیں گے ہم یہاں پہ کیا لگیں گے focusing coil لگائیں گے وہ coil کا کام کیا ہوگا جو باہر کی اور جا رہے ہیں اس کو دوبارہ صرف اندر کی اور دھکیلنا اب electrons کو یہ focusing coil دوبارہ اندر کی اور دھکیل دیں گے اور یہاں پہ deflection coil جو کیا ہے اس کو اور زیادہ ایک point پہ focus کرنے کی کوشی کرے گی اور یہاں پہ اتنے point پہ focus کرنے کی کوشی کرتے ہیں کہ یہاں پہ وہ strike کرے اور کتنی سپیڈ پہ دیکھو یہ جبردست چیز 50,000 سے لے کے دو لاکھ 50,000 سے لے کے دو لاکھ کلومیٹر پر second پر second ایک second میں کم سے کم لگاؤ 50,000 کلومیٹر ایک second میں اتنی سپیڈ اتنی زیادہ سپیڈ پہ جب ٹکرائے گا تو اس کی kinetic energy use ہو جائے گی heat energy میں اس کی kinetic energy یہاں پہ heat energy میں convert ہو جائے گی اور وہ heat energy یہاں پہ کس کے کام آگی ہمیں heat energy چاہیے دی ہم چاہے وہ آگ لگا کے کریں چاہے وہ electron سے لے چاہے وہ laser سے لے plasma سے لے کچھ مرضی کرو resistance سے لو لیکن یہاں پہ ہمیں گرمی چاہیے لیکن الگ لگ benefit ہے الگ لگ benefit کیا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت ہی narrow thickness پہ آپ کر سکتے ہو welding بہت ہی narrow مطلب آپ اس کی calibration اور part الگ سے ایک ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا تو اس میں کیا ہے اس میں ہمارے پاس focus جو ہے بہت ہی زیادہ ہوتا ہے آپ یہ نہیں ہے کہ اتنی بڑی بڑی موٹی beam جب welding کر رہے ہو اتنی موٹی موٹی اس کے اوپر لیئر بنی نہیں اب کئی بار آپ سوچ چنا دیکھیں ایک example دیتا ہوں ایک بندی نے کہہ دیا کہ میرے پاس 100 روپے گھڑی ہے اور تیرے پاس 20,000 گھڑی ہے فرق کیا ہے کیا difference ہے تو وہ کہتا میرے بھائی تیری گھڑی تیرا time بتا رہی ہے میری گھڑی میرا time بتا رہی ہے تو وہ ایک چیز ایک چیز سمجھو کیا کہہ رہا ہوں اب یہ کیا چیز ہے اب ہمارے پاس جب ہم کہہ دیتے ہیں یار اس میں اتنی یہ چیز کا مہنگی ہے اس میں کیا difference ہے میرے بھائی ان کی quality کا difference بڑھ جاتا ہے welding ہمیں کہیں ایک welding وہاں پہ بھی ہو رہی ہے جو آپ کے گلی مخلے میں welding ہو رہی ہے جو جالی دروازے جو لوہے کے ہیں ان کو weld کر رہا ہے اس میں وہ اتنی موٹی اوپر welding کر دے گا وہ صاف دیکھے گی لیکن جہاں ہم بات کرتے ہیں اچھے اچھے کار آتی ہے جب کار میں جوائنٹ کہیں لگانا اور ہاتھ آپ لگاؤ اتنی موٹی بیم اوپر بنی ہو ویلڈنگ کی تو ہم کہیں گے یہ ویلڈنگ ہے ہم کار کی لک نہیں آ رہی تو وہاں پہ اچھی ویلڈنگ کے لیے ایسی موٹی اور یہ مہنگی 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 آئے گی تو مہنگی مہنگی آپ کو کوشنے نہیں پڑے گی اس لئے کئی ویلڈ ڈیفرنس پڑھ کیا ہے اس پورے میں سے یہاں سے ویکی بناتا ہے کی ایر سانی کھیچ لے گا اور ویکی بنای گا ویکی بنای 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 بات کی الیکٹرونز جو ہیں وہ اوکسیزن کے ٹچ میں آئیں اوکسیزن کے ٹچ میں نہیں آئیں گے تو ہمیں فائدہ ہے تو اوکسیزن کے ٹچ میں نہیں آنے چاہیے اور اس کے کارن یہاں پہ دکت فائدہ جہاں ہوتا ہے وہاں دکت بھی آتی ہے اگر آپ نے ویکیم کریٹ کرے پرولم یہاں آجاتی گی یہاں پہ ورک پیس بہت بڑے بڑے نہیں رکھ پاتے ہیں بہت زیادہ بڑے ورک پیس پہ کام نہیں کر پاتے ہیں تو لیکن یہ پروسس ہے اب تھوڑی سی اس کو انگلیش میں ڈیفینیشن اور اس کے بارے بھی دیکھ لیں دیکھ دیکھ ہے electron beam welding is a fusion welding process in which a beam of high velocity electron is applied to the material to be joined تو ہم نے کیا کرنا ہے fusion ہے welding کونسی ہے یہ کونسی process fusion آپ میں fuse کرتی ہیں جب اس کے اوپر ہائی سپیڈ سے الیکٹرون ہوں گے وہ جو اس کی سپیڈ ہے کائنیٹک انرجی ہے وہ ہیٹ انرجی میں کنور ہوگی اور وہ پہ فیوز کر دے گا وہ ہم آپ پس دو پلیٹس ہے تو اس کو بھی پھگھلا دے گا اس کو دونوں آپ اس میں fuse کر جائیں گے اور اس fusion کے کارن جو ہے وہ material ہو جائے گا the work piece melts as the kinetic energy of the electrons is transformed into heat upon the impact یہ میں سمجھا دیا ٹھیک ہے تو یہ انگریش میں ہمیں سمجھ جائے گا besides the ability to weld thick material to thin material اب اس میں کیا فائدہ کیا تھک بھی کر سکتے ہو thin بھی کر سکتے ہو یہ چیئے بھی انہیں تھک بھی کر سکتے ہو thin بھی کر سکتے ہو electron beam welding also allows joining of dissimilar metals اور یہ بھی خاص ہے کہ dissimilar metals بھی جوڑی جا سکتی ہیں that is those with different سکتے کسی اور process سے نہیں بنا سکتے اس کے ثرو بنا سکتے ہو تو dissimilar metal کسی کو منع کر دی نہ آ جائے اس سے نہیں ہو کئی بر student کیا بھی مانگ ہے اتنی جیلی welding اسے کر لیتے اسے ارے نہیں ہوتا ہم جب real میں کم کام کریں گے تب ہم پتہ لگے گا کہ جب ہم اس پر کرنے لگے پروسیس کرنے دوسری ہو تو ہو ہی نہیں اس پہ ہم پلیٹ پڑھ لیتے ہیں لیکن جب ایک چون میں کر دیکھتے تب پتہ لگتا تو کئی ایسی جو نہیں جو کسی اور پس سے پھر ہم یہ کر نا پڑتا ہے تو اس میں steps کیا ہے joint preparation پہلے joint preparation कहاں ہی بنانا ہے U بنانا ہے جو جو بنانا ہے cleaning workplace یہ سب سے جبردست ہے کہ ہر جگہ پہ جہاں بھی آپ دیکھو گے تو cleaning کے chamber اس chamber میں fix کرو pump down air from chamber اب air وہاں سے نکال chamber میں carry welding process اس کی welding process کر دو تو یہ چیز اور دکھانی تھی آپ کو بڑی important ہے دیکھیں ہمارے پاس جب tick welding کرتے ہیں تو اس کی جو تھکنس بنتی ہو وہ اتنی بنتی ہے اتنی یہ باہر والا پارٹ دیکھو اتنا اتنی بنتی ہے جو جو beam بنیں گا وہ اتنا بڑے گا تو bead اس کی بڑی ہوگی اور اس کے بعد اگر مگ کی بات کرے تو یہ green والا پارٹ اتنی ہوگی دیکھے گی ویلڈنگ ہوئی بھی ہے یا نہیں ہو یہ پتہ بھی لگتا اتنی اچھی طریقے سے ویلڈنگ کر سکتے ہو تو یہ کافی ڈیفرنس آپ کو پتہ لگ دے گا اس سے فائدہ کیا الیکٹرون بھی ہم کرے ہیں کیوں اب اس میں کلاس ایفکیشن یہ نورملی کم پوچھتے ہیں لیکن ہمیں تھوڑا سا نالج کی لیے پتہ ہونا چاہیے بائی ایکس ہائی باری آپ کو ایک اگزام میں پوچھ لیتے تو تھوڑا سا پڑھ دو ہائی وولٹ سکسٹی کلو ووٹ تک کی اور یہاں پہ بائی پریشر ہائی ویکیو مشین فائن ویکیو مشین اور ہمارے پاس ویکیو والی بھی آتی ہیں اور فائن ویکیو والی یا ہمارے پاس ایک موسفی والی بھی آتی ہے جہاں پہ ہم ویکیو کے بینا بھی کام چلا سکتے ہیں تو الگ مشین کنویر مشین ہے کلاو سسٹم ہے آل پرپس ہے موسفی 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 ایک موسفی موسفی تو کافی لگ لگ ورائیٹیز آپ کلو موسفی سکتے آید وانٹیجز دیکھو پھر سے وہی تھن اور تھک پلیٹس اتنی ہم تھن اور تھک کر سکتے ہیں کلو ہمارے بنتی ہے اگر تکنیس یہ دیکھیں تی اور بی مدب بیٹھ اور تکنیس 50 اگر ایم 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 اس کی تکنیس ہوئی تو ایک ایم ایم کی ہمارے پاس بیڈ بن رہی ہے اس کی اور ہائی ویلڈنگ سپیڈ پاسبیل ہائی ویلڈنگ سپی جل دیل دیکھو کام جل دیل ہے نو شیلڈنگ گیس ہے اس میں کوئی گیس شیلڈ بنانی ہے ایسا کچھ نہیں ہے ہائی پروسیس اینڈ پلانٹ ایفیشنسی ہم ہمارے پاس پروسیس کی ایفیشنسی جادہ ہے مٹیرل ڈیپینڈنس آفن ڈا اونلی ویلڈنگ میتھر تو کئی بار ہوتا ہے کہ اس میں یعنی ہوگا ہی نہیں اور کچھ ہے اس میں ایک ہی میتھر ہے کہ الیکٹرون بیم ویلڈنگ مشین ہی یوز کرنی پڑے گی اس کے علاوہ کچھ کرنی نہیں سکتے تو سپیشلی ہو جاتا ہے کہ کچھ پروڈک پر ایسا کرنی نہیں سکتے اب ڈس انوانٹی جی کیا ہے کہ اب سب سے بڑی دکت الیکٹریکل کنیکٹیوٹی آف مٹیرل ہونی چاہیے اس مٹیرل کی جس کے اوپر ویلڈنگ کری ہیں ہائی پریشیسن آف سین پروپریشن اب کیا ہے ہمارے پاس جب ویلڈنگ کرنی ہے اس کے لیے پروپریشن کرنی ہے وہ بھی پریشیس آئیز ہونا چاہیے اچھی ہونا چاہیے بین میں بھی دیفلیکٹڈ بائی مگنیٹیزم آم مگنیٹیزم کے قارن دیفلیکٹ کر سکتی ہے بین میں دلدر ہو سکتی ہے سائز او ورکپیس لیمٹیڈ یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ہائی انویسمنٹ یہ سب سے بڑی بات کی بہت زیادہ انویسمنٹ کرنے پڑتی ہے آپ کو اب کہاں کہاں یوز کر سکتے دیکھیں بائی میٹل سو بلیڈز دو میٹلز الگ لگ طرح کے ہیں ان کے سو بلیڈز بنانے ہیں وہاں پہ and transmission assembly are produced in large number اور transmission assembly بھی اس میں یوز کرتے ہیں ایرو سپیس کمپوننٹ ان titanium and nickel based super alloys are typically fabricated by electron beam welding تو ہمارے پاس ایرو سپیس کمپوننٹ ہے وہ سارے اس میں titanium ہوگا جو nickel based ہوگے super alloys ہوگے وہاں پہ ہم کیا کر دیتے ہیں electron beam welding کا یوز کرتے ہیں اور material کو انکوں سے almost all steel سارے steel کر سکتے ہو aluminium کر سکتے ہو magnesium copper titanium tungsten gold material combination copper steel کا combination ہے bronze steel کا combination ہے ceramics ہے تو ceramics بھی آپ ویڈ کر سکتے ہو جو بہت مشکل ہوتا ہے ان کو ویڈ کرنا تو یہ سب کچھ ہوا ہے وہ کر سکتے ہوں thank you اس طرح سے میں سمجھانے کی کوشی کرتا ہوں میرے پاس جتنا material ہوتا ہے کوشی کرتا ہوں میں ادھر ادھر سے پوری knowledge آپ کے پاس دیکھے ہوں یہ میری محنت ہے آپ کی محنت صرف اتنی ہے کہ مجھے تھوڑا سا اوپر لے کے جانا میری ویڈیوز کو تھوڑا اوپر لانے کے لیے میری مدد ضرور کریں آپ کریں گے یا نہیں میری ویڈیوز کو شیئر آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ یہ ویڈیو شیئر آپ نے کیا یا نہیں ہے اور like کا button ضرور بائیں thank you thank you so much موسیقی 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 موسیقی